اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر گاڑی کا اونر گاڑی کے میٹر کو ریورس کر دیتا ہے مطلب کہ گاڑی ایک لاکھ کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور وہ گاڑی کو ستر ہزار کلومیٹر کر دیتا ہے یا پچاس ہزار کلومیٹر کر دیتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا آج جو میں آپ کو سیکرٹ بتا رہا ہوں آپ کو آج تک یہ سیکرٹ کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور بہت سے گاڑیوں کے جو ایکسپارٹ ہوتے ہیں اس سیکرٹ سے وہ بھی ناواقف ہوں گے تو آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھنا اگر آپ گاڑیوں کے شکین ہو آپ گاڑیاں سیل اینڈ بائے کرتے ہو تو آج کی ویڈیو آپ کی کافی ہیلپ کرے گی اور زندگی میں یہ ویڈیو آپ کو کام آئے گی سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاتا جاؤں گے کن گاڑیوں کے میٹر کو ریورس کیا جاتا ہے بیسیکلی ان گاڑیوں کے میٹر کو ریورس کیا جاتا ہے جن کے آنر گاڑیوں کی بہت ایکسٹرا کیر کرتے ہیں گاڑی بمپر تک جینوان ہوتی ہے گاڑی کا مطلب ایکسٹیریئر یا انٹیریئر انتہائی نیٹن کلین ہوتا ہے اور وہ پھر چاہتے ہیں کہ ہم گاڑی کا میٹر ریورس کر دیں ٹھیک ہے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے بھی آپ نہیں پکڑ سکو گے گاڑی کے اندر سے انٹیریئر سے ایکسٹیریئر سے آپ نہیں پکڑ سکو گے کہ گاڑی کے میٹر کو ریورس کیا گیا لیکن ایک چیز ہے وہ چاہے جتنے بھی ایکسپارٹوں میٹر کو ریورس کرنے والے آپ لوگ منٹو میں پکڑ دیں گے تو کیسے پکڑیں گے میں کسی گاڑی کے پاس جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتے چلے گا کہ گاڑی کا میٹر ریورس کیا گیا ہے یا پھر اس کی ریڈنگ جینوان ہے تو آج ابھی اسے ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آج اس ویڈیو پر ایک ہزار لائک پورے ہوگے اس ٹوپک پر ایسے سیکرٹ آپ کو بتاتا رہوں گا ہم مہران پر تجربہ کرتے ہیں چلیں یہ گاڑی تو ہے دو آدار چودہ مادل مہران جو کا ٹوٹل جینوان ہے اب اس گاڑی کا ایکسٹیریئر آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی نیٹن کلین ہے اگر آپ لوگ کہیں گے تم اس کا ریویو بھی کر دوں گا دو آدار چودہ مادل ہے اور گاڑی کی چھاتہار چیز پرفیکٹ پڑی ہے اب اس گاڑی کے میٹر کو کوئی بندہ ریورس کرے تو اس کو پکڑنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کیونکہ گاڑی کے جو آنر تھا یہ دو آدار چودہ مادل ہے تو اس نے بالکل آپ دیکھ سکتے ہو دو آدار اٹھارہ کی کنڈیشن جیسی گاڑی ہے لیکن آپ لوگ کیسے پکڑو گے آپ نے گاڑی کے بونٹ کو اپن کرنا ہے یقین کرے آج لائک اور شیئر بنتا ہے آج جو لائک اور شیئر نہیں کرے گا نا ویڈیو کو وہ سمجھو کہ کنجوس بندہ ہے اس نے کنجوسی کی ہے دیکھیں میں پہلے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گاڑی کا کیا ہوتا ہے اس کا ایکسٹیریار انٹیریار ہر چیز وہ سمجھو کہ گاڑی کو کیا کرا لیتے ہیں گاڑی کو جنرل واش کرا لیتے ہیں فلی گاڑی کی ڈیٹیلنگ ہو جاتی ہے لیکن گاڑی پکڑی جاتی ہے کن چیزوں سے گاڑی پکڑی جاتی ہے انجن کے پارٹ سے انجن کے سونڈ سے گاڑی بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی میں دوبارہ جو ہے مجھے دلحہ بنایا گیا مطلب کہ ایک دلحہ بیس سال کا ہوتا ہے اور ایک دلحہ چالیس سال کا ہوتا ہے تھوڑی سی مثال فنی ہے بھائی چالیس سال والے کو آپ جتنے بھی میک اپ کرا لیں اس پہ جو بھی کر لیں کہیں نہ کہیں سے پتہ چلے گا کہ یہ چالیس کا ہے بھائی بیس سال کے دلحے کی تو کیا ہی بات ہے تو بھائی چالیس سال والے دلحے کو بیس سال کا دلحہ بنانے والے پھر بھی پکڑے جاتے ہیں مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی وہ ہوتے ہیں گاڑی کے یہ چھوٹے چھوٹے انجن کے جو ہوتے ہیں اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہو اللہ ہے آپ گاڑی کا آنر میٹر ریوارس کرے گا ڈیٹیلنگ کرے گا گاڑی کے ڈیش بورڈ کو چمکائے گا بار سے ایکسٹیریئر کو بلکل نیٹ ان کلین بنا دے گا لیکن ان چیزوں کو وہ کیسے چینج نہیں کر سکتا چینج یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس آپ کو بتا رہے ہوں گے اب آپ لوگ سوچو گے زوار بھائی ہمیں کیسے پتا چلے گا یار یہ آپ گاڑی ہے نا اس گاڑی کے جو آنر ہے اس نے ہر چیز کو تو بچا کے رکھا گاڑی بلکل نیٹ ان کلین ہے لیکن نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہمیں نیچے سے بتا رہی ہوتی ہے جہاں تک وہ ڈیٹیلنگ نہیں کر سکتے یا اس چیز کو چینج نہیں کر سکتے تو بڑی نشانی ہے اس گاڑی کی یہ مہران ہے تو آپ یہ انجن کے اوپر جتنے بھی یہ پارٹس ہوتے ہیں جہاں پر میں اپنی یہ فنگر لے کر جا رہا ہوں یہاں پر یہ آپ کو بتا رہی ہوگی یہ نیچے گاڑی جو ہوتی ہے اس کے یہ نیچے ساری چیزیں اس کی دیکھے کریں یہ جہاں پر یہ جتنے پارٹس ہیں انجن کے یہ دیکھا کریں یہ والی جگہ میں اپنی فنگر لے جاتا ہوں جہاں پر میری فنگر ہے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جب گاڑی زیادہ ڈرائیو ہوتی ہے اب ایک لاکھ گاڑی ڈرائیو کرے گی تو زہر ہے گاڑی پر زیادہ ڈرائیو ہے اس کے انجن ہیٹ اپ ہوا تو اس کی بالکل جو شہنیں گے وہ آپ کو بتا رہی ہوگی ایک تو یہ ایک بڑی نشانی ہے اس گاڑی کی جس کی جو ہے نا میٹر کو ریورس کیا جاتا ہے آپ لوگ یہ انجن کے پارٹس جو ہوتے ہیں جو انجن کے کور ہوتے ہیں چلے ان کو وہ چینگ کرا لیتا ہے نیچے جو انجن کے یہاں پر انجن نمبر لکھے ہوتے ہیں یہ جگہ جو ہوتی ہیں گاڑی کی یہ کیونکہ ہیٹ اپ ہوتا ہے گاڑی کا نا انجن ہیٹ اپ زیادہ چلے گی تو یہ اس کا کلر بھی زیادہ مان پڑے گا تو یہاں سے گاڑی آپ کو یہاں پر ان چیزوں سے یہ کپے شریف ہو گئے جو بھی انجن کے پارٹس ہیں دیکھیں آپ ایک گاڑی ہے وہ پارٹس بہت خوبصورت ہے گاڑی ٹھیک ہے جینوان بھی ہے لیکن جو ہی ہم انجن کی طرف آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتا رہی ہوتے ہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ چالی سال کے دلے کو آپ بیس سال کا دلہ بناوگے تو کہیں نہ کہیں سے پتہ چال رہا ہوگا ٹھیک ہے میرے بھائی اچھا چلیں یہ آپ میں کہتا ہوں کہ ایک بڑی نشانی تھی جس سے آپ گاڑی کو پکڑ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر بھی آپ نے کچھ چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب جس گاڑی کے اوپر درائیو زیادہ ہوتی ہے اور اس گاڑی کو یوز زیادہ کیا جاتا ہے تو گاڑی کی ہمیں جو بلڈ کوالٹی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے میں اگزمپل دیتا ہوں آپ ایک اینڈ رائیڈ لیتے ہو یا کوئی بھی چیز لیتے ہو جب ایک نیو ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہوتی ہے وہ شیننگ نہیں ہوتی اور آپ اس پر اوپر فنگر لگاتے ہو تو وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ایک چیز ہاتھوں میں زیادہ یوز ہوتی ہے تو میں اگزمپل دیتا ہوں کہ یہ آپ ڈیش بورڈ ہے اگر اس گاڑی کو زیادہ یوز کیا گیا تو زہرہ یہ استعمال ہوتا رہا اور اس کی جو ایک اوریجنل شیننگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بڑی نشانی ایک اور ہے جو گاڑی کا میٹر ریورس کیا گیا ہو اب ایک گاڑی پچاس ہزار کلومیٹر چلتی اور ایک گاڑی ایک لاکھ کلومیٹر چلتی ہے تو گاڑی کی جو انجن پرفارمنس ہوتی ہے اس کا سونڈ بتا رہا ہوتا ہے اچھا اب میں آپ کو کسی جی الائی گاڑی میں یا دوسرے مارڈل میں لے جاتا ہوں اس کی آپ نے کون سی چیز دیکھنی ہے اچھا جو گاڑی اب یہ گرینڈ ہے یہ تقریباً دو آدھر بیس مارڈل ہے اب یہ دو آدھر بیس مارڈل ہے اور اس گاڑی کے آپ نے یہ نیچے سے نیچے سے جو انجن کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر تھوڑا سا روشنی کا ایشو ہے آپ کو سمجھ آگئے ہو ان چیزوں کا آپ غور سے دیکھا کریں وہ بتا رہی ہوں گی کہ اس گاڑی کو اوپر کتنی ڈرائیو ہو چکی ہے اس بوٹل کو لوگ چینج کرا لیتے ہیں اس کے اندر وہ ریڈ پانی کیونکہ بوٹل جو ہوتی ہے گاڑی کے یہ بتا رہی ہوتی اس کی میلج لیکن لوگ اس کو چینج کرا لیتے ہیں اب ان چیزوں کو لوگ چینج نہیں کرا سکتے اس پلاسٹک کو بھی وہ چینج کرا سکتے ہیں تو اگر آپ جی الائی یا پھر آپ جی الائی ہمارے پاس جو ہے نیو شیم میں نہیں ہے میں اس کا آپ کو ڈیش بورڈ اپنا سوری بانٹ کھول کے دکھاتا ایک اور ہے پرانی شیم میں تیرہ مارڈل اس کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے پتا کرنا ہے تو گاڑی بار سے جس بندے نے بچا کے رکھی ہے لیکن گاڑی کے انجن کے سونٹ اور نیچے گاڑی کے چھوٹے چھوٹے پارٹس آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک اور گاڑی کے میں آپ کو انجن دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ گاڑی کا میٹر ریوارس کیا گیا یا نہیں چلیں یہ دوہزر تیرہ مارڈل گاڑی ہے اس کا میں نے ریویو بھی کیا تھا اب اس گاڑی کی مائلج پینسٹھ ہزار ہے تو گاڑی کا اندر سے ہمیں انجن بتا رہا ہے کہ واقعی یار اس گاڑی کے اوپر پینسٹھ ہزار کلومیٹر ہی ڈرائیو کی گئی ہے کیونکہ آپ گاڑی کے یہ ساری چیزیں دیکھیں نیچے سے آپ کو بلکل یہ گاڑی کا مکمل انجن کے نیچے والے پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ کوپے شریف ہو گئے اس کے بعد گاڑی کا یہاں پر آپ نے یہ ریکزینس ہی لگی ہوتی ہے آپ نے کپڑا سا ہٹا کر دیکھنے کیونکہ انجن کا ہٹ اپ جاتا ہے اگر یہ گاڑی ایک لاکھ پلاس ہوتی اور اس کے میٹر کو ریوارس کیا جاتا تو یہ گاڑی کے سارے یہ پارٹس بتا رہے ہوتے کیونکہ یہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی جب گاڑی زیادہ ڈرائیو ہوتی ہے جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آنے والی مثال آپ کو بلاول والی یاد ہوگی نراز نونہ میں بلکل سیاست کی طرف نہیں جا رہا تو بھائی جب گاڑی زیادہ ڈرائیو ہوتی ہے تو اس کی یہ شائننگ اندر سے انجن کے پارٹس کی زیادہ خراب ہوتی ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی باقی گاڑی کا جو سونڈ ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے اگر گاڑی کی ڈیٹیلنگ کی گئی ہے گاڑی کو اس بندے نے اس طرح سے ڈیٹیلنگ کی ہے کہ اس نے پچاس ہزار کلو میٹر والی کو بیس ہزار پر لے آیا ہے تو بے شک لے آیا ہے لیکن گاڑی کا انجن کا سونڈ اور گاڑی کے انجن کے چھوٹے چھوٹے پارٹس آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے دوبارہ دلہا یا دلہن بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بلکل بیسک سی چیز تھی جو میں نے آپ کو بتائی گاڑی کے انجن کے حوالے سے آپ کو میری ویڈیو کے سمجھ آیا آ گئی ہوگی اگر یہ والا میتھڈ یہ سیکرٹ آپ کو لگا ہے کہ واقعی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو وہ آپ کے کومنٹس لائک اور شیئر سے میں دیکھوں گا اب اپنے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ